موسیقی کہتے ہیں کہ ڈر کہیں باہر نہیں ہوتا ڈر تو ایک سوچ ہے جو ہمارے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے ندیشک ماتھو کٹی جیویر کی ملیالم کی ہندی فلم جسے ریمیک کہیں یا مول فلم کی طرح ہی صرف ہندی بھاشا میں بنانا جہانوی کپور کی مکھے بھومکا کے ساتھ در کی اسی نئی بھر بھاشا کو پھر سے کرنے کی کوشش کرتی ہے فلم میں جہانوی کپور کے ساتھ منوج پہوا اور سنجے سوری کی بھی وشیش بھومکائیں ہیں ہم اس فلم کے بارے میں بات کریں گے تو اس کی کہانی ابھی نئے کی سنگیت اور نردیشن پر بھی چرچہ کریں گے میں رام کشور پارچہ نئے دلی سے ڈیف نیوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے دلی انٹرناشنل فلم فیسٹیول کا اپنا چینل ڈیف نیوز ملی کی کہانی اس کے ندیشک مطلق کٹی جیویر کی ہی اپنی ملیالم کی فلم ہیلین سے لی گئی ہے جس کے لیے انہوں نے نیشنل آوارڈ بھی جیتا تھا ایکچولی میں فلم کی کہانی ڈر کے سہارے اور پریستیتھیوں میں بھنس کر ایک چنوٹی پونستیتھی کا سامنا کرنے کے تتھے کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہے فلم کی کہانی دیرہ دون کی رہنے والی ملی نوڑیال اور اس کے پاپا منوج پہوا کی ہے ملی اپنی پڑھائی پوری کر کے کناڑا جا کر اپنا کریئر بنانا چاہتی ہے لیکن ایک دن جب اپنے دوست سمیر یعنی سنی کوشل کے ساتھ وہے برنک اور ڈرائیو کیس میں فس جاتی ہے تو اس کی زندگی ہی بدل جاتی ہے یہی نہیں ایک دن جب وہے رات کو اپنے گھر لوٹ رہی ہوتی ہے تو لوٹنے سے پہلے وہے ریسترہ کے کولڈ فریزر روم میں ہی فس جاتی ہے فریزر کا ٹیمپریچر سترہ ڈگری مائنس تک ہوتا ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہے ملی کی خود کو بچانے کی جدو جہد اور موت سے اس کی دو چار آنکھیں مجھے لگتا ہے اب تک جہانوی کپور نے اپنے کریئر میں جتنی بھی فلمیں کی ہیں ان میں حالانکہ بہت ساری فلمیں ریمیک ہی رہی ہیں لیکن ان کی ساری فلموں میں یہ فلم ایک بہتر فلم کہی جا سکتی ہے آئیے اب بات کرتے ہیں اس فلم کے گیت اور سنگیت پر فلم میں اے آر رحمان کا میوزک ہے ان کے دو گانے اس فلم میں شامل ہیں لیکن مجھے ان کی پہلی فلموں کے مقابلے یہ نئے گانے کوئی خاص پرباویت نہیں کرتے پھر بھی آپ چاہیں تو سنے ملی اور تم بھی راہی دونوں گانوں میں سے ایک کو تو گنگنا ہی سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں فلم کے اب انہیں پکش کے بارے میں فلم کی کیندریے بھومکا میں جہانوی کپور ہیں حالانکہ انہوں نے پہلی جو فلمیں کی ہیں ان میں بھی بہت محنت کی تھی لیکن ملی کو ان کے اب تک کے کریئر کی میل کا پتھر والی فلم کہا جا سکتا ہے فلم میں انہوں نے ایک ماسوم اور ڈری سہمی لڑکی کے روپ میں کولڈ روم میں اپنے چہرے پر بھاووں اور اپنے شاریرک پریبھاشا اور لینگویج کے ساتھ جس طرح کے ابھینے کو جندہ کرنے کی کوشش کی ہے میں انہیں اس روپ میں دیکھ کر تھوڑا سا حیران ہوا مجھے یاد ہے جب شری دیوی ان کی ماں اپنی فلموں میں کام کرتی تھی تو ان کی آواز اور شاریرک بھاشا بہت مائنوں میں بکھری ہوئی ہوتی تھی مجھے کبھی بھی وہ کوئی بہت امدہ قسم کی ابھینیتری نہیں لگی لیکن ان کی بیٹی جہنوی کپور نے اپنی ابھینے کی شمتہ کے سہارے ایک نئی ابھینیتری کو جنم دیا ہے ان کے بائی فرنڈ بنے سنی کوشل مجھے کوئی خاص جستے نہیں لیکن مجھے فلم میں سنجے سوری کا کام اور ان کی ایکٹنگ ایک خاص رومانچ کے ساتھ بھا گیا سنجے سوری کی فلم میں ایک پہت مہت پون بھومکہ ہے پولیس آفیسر کے روپ میں ان کی پھرپھری اور پھردری آواز میں وہ جب اپنے ڈائلوگ کی ڈیلیوری دیتے ہیں تو بہت دیر تک وہ سنسنہ ہٹ آپ کی کانوں میں گونستی رہتی ہے لیکن اس فلم میں جہنوی کپور کے ساتھ اگر کسی اور چریت اور ابھینیتہ نے اپنی چھاپ چھوڑی ہے تو وہ ہیں منوچ پہوا منوچ پہوا ایک اچھے پتا کے روپ میں سامنے نئے روپ کو لے کر آتے ہیں پتا کے روپ میں ایک بیٹی کی چنتہ اور اس کی بچاؤ اور اس کی سرکشہ کی بھاگ دوڑ اور ان کے پولیس اور ان کی تلاش کے جو درشے فلم میں فلم آئے گئے ہیں وہ قابل تاریف ہیں میں منوچ پہوا کو پرسنلی بھی چانتا ہوں لیکن ابھی تک انہوں نے کومیٹی کے پنچ لینے والی بھومکائیں ہی کی ہیں اس فلم میں منوچ پہوا ایک نئے روپ میں سامنے آ کر سب کو چھو جاتے ہیں جہانوی کپور اور منوچ پہوا کے روپ میں دیکھیں تو یہ فلم پتا اور پتری کی کہانی کے ساتھ ایک ساماجک پردرشے میں دونوں کے سمبند کو نئے سرے سے بننے کی کوشش بھی کرتی ہے جہاں تک اس کے نردیشک متکوٹی جیویر کی بات ہے تو اپنی پچھلی ملیالم کی فلم ہیلن میں انہوں نے اپنے نردیشن کے لیے راستر پرسکار جیتا تھا اندی ریمیک کے دوران بھی انہوں نے اپنی فلم کو ویسا ہی بنائے رکھنے کی کوشش کی ہے کل ملا کر دیکھا جائے تو باپ بیٹی کے رشتے کے ساتھ فلم میں ایک نئے سنس کو گڑھنے کی کوشش کی گئی ہے فلم یہ بھی بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ حالات اور ڈر اور اس کے ساتھ آپ کی زندگی اور موت کے لڑائی اگر کہیں ایک ساتھ آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں تو اس حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے فلم انٹرول سے پہلے تھوڑی سی سلو ہے اور اپنے گرامر اور اپنے کنٹینٹ کے ساتھ اپنی کہانی کو ایک نئے سرے سے بننے کی کوشش کرتی ہے لیکن فرسٹ ہاف کے بعد فلم روچک ہو جاتی ہے اور آپ کو سنسنہ ہٹ کے ساتھ رونکٹے کھڑے ہونے کی فیلنگ آنے لگتی ہے فرسٹ ہاف کے بعد فلم کی رفتار تھوڑی سی تیج ہے لیکن انت میں فلم آپ کو جس چوراہے پر لاکر چھوڑتی ہے اسے جاننے کے لیے ایک بار آپ کا اس فلم کو دیکھنا بہت جروری ہے فلم میں کولڈ فریز روم میں لیے گئے جو شورٹسیں وہ پربھاویت کرتے ہیں جانوی کپور اپنے کردار کے ساتھ نردیشک کے ساتھ جو تالمل بٹھاتی ہے وہ دیکھنے لائق ہے آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس فلم کو آپ کیوں دیکھنے جائیں پچھلے کچھ سمیہ میں بہت ساری دکشن بھارتی فلموں کے ریمیک ہندی میں آئے ہیں لیکن کسی بھی فلم نے کوئی خاص کمال نہیں کیا ملی ان فلموں میں سے ایک بہتر فلم ہے تو ایک بار آپ اسے جرور دیکھئے ہیں اور میں کہوں کہ آپ اس فلم کو کیوں نہ دیکھیں تو میرا ماننا ہے کہ جانوی کپور اور منوج پہوا کے لیے اس فلم کو ایک بار آپ جرور دیکھیں میں رام کشور پارچا ڈف نیوز کے لیے نئی دلی سے موسیقی موسیقی